ہلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل گلو بے تو اس ماں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج کی میری ریمیڈی ہیرز کے مطالق ہے جس میں میں سوفٹ ان شائنی ہیرز بنانے کے مطالق آپ کو ایک ریمیڈی بتاؤں گے اس ریمیڈی میں میں نے سب سے پہلے کوکونٹ آئل لیا ہے کوکونٹ آئل کے ساتھ میں نے ایلمنٹ آئل لیا ہے میں اس میں ہنی شامل کروں گی اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح پہلے مکس کروں گی کیونکہ ہنی تھوڑا سا میرا تھیک ہے میرا فرش جو ہے نا وہ جنگل کا ہنی ہے تو میرا اس کو مکس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہنی مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں کےسٹر آئل شامل کروں گی اور دو وائیڈمن ای کے کیپسولز ہے میرے پاس وہ میں اس میں شامل کروں گی ان کو اچھی طرح اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر میں اپنے ہیرز پہ ان کو روٹ سے لے کر ٹپس تک اپلائے کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو کم سے کم ایک گھنٹہ میں لگا رہنے دوں گے اپنے سر پہ اور اس کے بعد میں ان کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو خود فیل کریں گے کتنے سوفٹ شائنی ان گلوزی ہیرز ہو گئے ہیں آپ کے بالوں میں جان آگئی ہے ڈرائی اور ڈیمیج پن جو بالوں میں آ جاتا ہے گرمیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرائی رہنے لگ جاتے ہیں بال میرے بال تھوڑا سے ڈرائی ہیں اس وجہ سے مجھے اس طرح کی ریمیڈیز کی بہت ضرورت رہتی ہے میں اس طرح کی ریمیڈیز کر دی رہتی ہوں تو میں نے سوچا یہ میری فیورٹ ریسپی ہے تو میں نے سوچا آپ سے ضبور شیئر کروں آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے مجھے اس کا آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دی جیگا اس کا جو مکسٹر ہے اس کو تاکہ اس میں جو ہے نا سارے آئلز اچھی طرح مکس ہو جائیں مکس ہونے کے بعد آپ نے اس کو آدھا گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے نا آئل جو ہے بہت اچھا ہے اس میں جو ہنی ہے وہ آپ کے بالوں میں شائن لے کے آئے گا جو کیسٹر آئل ہے وہ آپ کے بالوں کو سٹرنٹھنس اس کی جو ہے نا کرے گا آپ کے بالوں کو مضبوط کرے گا تو دو give it a try and give me your feedback take care اللہ حافظ